مول روڈ کو موڈل روڈ بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے جو کام ہو چکا ہے اب اس کی حفاظت کون کرے گا کیمرمن آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت میں جس بیلڈنگ کے سامنے موجود ہوں اس کو کمرشل بیلڈنگ کا نام دیا گیا ہے یہاں پر بہت ساری دکانیں بھی ہیں جس میں بہت سارے کاروباری حضرات دی کر کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت خوبصورت بیلڈنگز ہیں تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں پینٹ کا کام جاری ہے لیکن کچھ بیلڈنگز ایسی ہیں کیمرمن کو کہوں گی کہ یہ دکھائے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے اس کے جو ہے وہ ابھی تک نہ تو اس کو جو ہے وہ رنگ روغن کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے جانب ابھی کچھ خاص توجہ دی جا رہی ہے زبیر وٹو صاحب سے دوبارہ سے بات کریں گے سر کچھ بیلڈنگز جو ہیں وہ تو پینٹ بھی ہو گئی ہیں ان کو خوبصورت بنا دیا گیا لیکن کچھ بیلڈنگز ابھی بھی اسی حالت میں موجود ہیں دیکھیں یہ جو بیلڈنگ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے نا پرانی بیلڈنگ انہوں نے بھی ان کو اپیر کرنا ہے اور یہ بھی اسی شکل میں جیسے آپ کو باقی بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ ان کی جو ہے نا آنر کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اپنی ایک وقیدہ انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے وہاں انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ مکمل کریں گے اگر نہیں کریں گے تو اس کے خلاف ہمارا دیپارٹمنٹ ہے بیلڈنگ دیپارٹمنٹ ہمارا ہے جو ہے پلاننگ چودری اشرب صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں دیل کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کاربائی کریں گے یہ آپ انشور میں کرواتا ہوں کہ یہ ساری بیلڈنگ کمرشن مارکیٹ کی ایک ہی طرز کی ایک ہی طرح کی جو ہے نا ان کو پینٹ ہے اور ایک ہی طرح کی یہ نظر آئیں گی دس پندرہ دن کے بعد آپ اپنا ایک دوبارہ اس پر پروگرام رکھیں اور دیکھیں یہ ضرور جی دس پندرہ دن جو ہے وہ زبیر وٹو صاحب کی جانت سے کہا گیا ہے کہ اتنا ٹائم جو ہے وہ مزید درکار ہے کہ ان تمام بیلڈنگ کی جو شکل و صورت ہے وہ بلکل ایک جیسی ہو جائے گی رنگ و روگر ایک جیسا ہو جائے گا اس کے حوالے سے ہم معلوم کریں گے میرے ساتھ موجود ہے جی داتا گنج بک زون کے زیڈو آر ہیں یہ اکتر چوہان صاحب جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں اکتر صاحب یہ ایک فونٹ سائز دے دیا گیا ہے جو کہ بڑے بڑے بورز اتار دئیے گئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گزر جی بسم اللہ حرمان رہیم جیسا کہ ہم نے ان کو وربل بھی اور ایک ایک بندے کو دکان پر جا کے بتایا کہ تین بائی نو کا چو سائز ہے ایک فونٹ سائز جوانا وہ اپنے دکانوں کے باہر جوانا آپ عوضہ کر سکتے اسے بڑا جوانا بورڈ جوانا آپ اگر وہ کریں گے تو ہم وہ اس کو جوانا وہ اتار دیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بہت بڑے بڑے بل بورڈ جوانا حال روڈ سے اور یہ مال روڈ سے جوانا ان کو جوانا ریموو کیا ہے اور ان کو سٹکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بورڈ جوانا یا آپ کو مارکیٹ پر جوانا فونٹ سائز جو ہے اسے بڑا جوانا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا اور جوانا اس کے علاوہ ہم میری جو ذمہ داری ہے وہ انکروچمنٹ کے حوالے سے ہے اور میں کوشش کرتا ہوں ہم نے چار کیمپ یہاں پر جوانا اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں جو کہ ایک حال روڈ پر ایک مال روڈ پر ایک داتا گنج بک سٹون اور ایک ترنر روڈ پر اور ہم اس کا راؤنڈ دا کلاک ہم اس پر بقاعدہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جوانا انکروچمنٹ بھی ریموو کرواتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ مال روڈ پر بدلتے حالات کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سیاستیں بدلتے ہیں کس طرح سے حالات بدلتے ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے آپ بہت ٹھیک ٹاک سر کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو یہاں پر آپ کی یہ دکان ہے تقریباً 63 سال 63 سال سے آپ یہاں پر موجود ہیں کچھ معلوم ہے کہ بلڈنگ کتنی پران اگزیکٹ تو نہیں پتا یہ پارٹیشن سے پہلے کیا ہے مجھے نہیں لم اجزر یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پر موجود آئیت ہے 63 سال پہلے تو یہاں پر کون سی دکان تھے دکان تو یہ ہندوں کی پروپٹی ہے ہمیں الارٹمنٹ ہوئی تھی 48 میں تو میں 55 میں ادھر سے شروع کیا پہلے میرے والد بیٹھتے ہیں صحیح اس کے بعد میں نے 55 میں آپ نے کون سی دکان دیاں پر شروع کی تھی صوفی برادر کے نام سے اور ابھی آپ نے یہ دکان جب آپ نے لی تو تب بھی یہ دکان باہر ہی تھی اور بعد میں باہر ہوئی یہ پارٹیشن سے پہلے شوکیس پہلے کے ہی بنے ہوئے آپ کی جانب سے اس کو نہیں بڑھایا گیا یہ جتنی تھی اسی طرح تھی پارٹیشن سے پہلے اچھا اب ہائی کورٹ کی طرف سے جب آرڈر کیے گئے کہ جو بھی آگے بیلڈنگز نکلی ہوئی ہیں اسے پیچھے کر دیا جائے قتم کر دیا جائے دوبارہ سے رنگ و روغن کیا جائے اس معاملے کو جو ہے وہ بہت سارے دکانداروں نے تحفظات کا اصحار کیا کہ الڈی اے نے نقشے پاس کیے لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ برڈن ان پر ڈالا جاؤں گا برڈن وہ ظاہر ہے کیونکہ ہے تو بعض لوگوں نے بڑھا بھی لیئے ہوں یہ بیلڈنگیں آگے لیکن بعض پیچھے ہی ہیں جیسے ہماری دیا میں یہاں پر یہ دکھانا جاؤں گا کیمرا میں ان کو کہوں گا تھوڑا سب میرے پاس آئیں اور یہ ایک پورا کیمرا کے انگل سے دکھائیں کہ یہ سمیٹری ہے بیلڈنگ لائن کی اور کیا خوبصورت سمیٹریہ صدرہ بلکل جب ہم باہر میں باہر بھی گیا تو اسی طرح تھا کہ میری نگاہ وہ اس چونگ تک جاری تھی اور آج بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ فٹ پاک خالی ہے فٹ پاک پر چلنے والے جو ہیں آرام سے چل سکتے ہیں اور جو نگاہ ہے وہ بلکل اس چونگ تک جاری ہے جو اگلا چونگ ہے اور یہی چیز جو ہیں وہ جو جسٹریز ریٹائیڈ علی اکبر قریشی تھے ان کا بھی یہی ماننا تھا یہی کہنا تھا اور یہی چیز لاہور نیوز نے 2018 کے مئی میں مشن کرین لاہور کے نام سے شروع کی کہ مار روڈ پر تجاوزات کا صفایہ کروانا ہے راہداریاں ختم کروانی ہیں یہ راہداریاں ختم ہوئی ہیں بلکل جی یہ راہداریاں ختم ہوئی ہیں جو کہ دو دو فٹ اور چار چار پانچ پانچ فٹ تک آگے بڑی ہوئی تھی جیسا کہ عمران ملک نے کہا کہ یہاں پر کھڑے ہوکے جو ایک سمیٹری نظر آتی ہے کہ اینڈ تک آپ دیکھتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی رکاوٹ نہیں نظر آتی کوئی بھی جمبر فارم میں بیلڈنگز نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑی ہے کوئی پیچھے ہے کہیں پہ کوئی جو ہے وہ ٹھے لے والا موجود ہے کہیں پہ کچھ ہے ایسا کوئی بھی معاملہ یہاں پر موجود نہیں ہے اس وقت میرے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہے اسلام علیکم سر اسلام کیسے آپ بلکل جی یہ بھی جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے سے یہاں پر موجود ہے ان کی یہ جو شاپ ہے یہی یہی پر موجود تھی ہائی کوٹ کی جانب سے آرڈر ہوا تمام جو تاریخی عمارت نے دیں ان کو خوبصورت بنانے کا اہد کیا اہد تو ہوا ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے ہائی کوٹ نے آرڈر تو دیئے ہیں لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے یہاں پر اپنے طرف سے تو ساری اپنی جو انہوں نے کہا تھا دو دو فوٹ پیچھے ہو جائیں وہ سب نے اپنا پیچھے کر لیا اب باقی لگے میں ہیں سب لوگ اپنے اس کو مینٹین کرنے کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی کمیٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو خوبصورت ہو گئی ہیں یہ بیلڈنگز ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے رنگو روغن ہو گیا ہے ہفاظت کون کرے گا جواب دے کون ہوگا کوئی کمیٹی ہونی چاہیے اس معاملے کو جو ہے وہ لٹکانا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھانا ہے اور آگے بڑھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ کوئی سپیسیفک کمیٹی ہو جو کہ اس کی جواب دے بھی ہو اور ان تمام معاملات کو دیکھے زبیر صاحب آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی بات کا آغاز دوبارہ سے وہیں سے کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ اس کو تو بیوٹیفل بنا دیا گیا لیکن پورے لاہور میں کیا یہ چیز ممکن ہے دیکھیں مار روڈ کو تو مارڈر روڈ ڈیکلیر کیا گیا ہائی کور نے کارڈر کیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا یہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگوں نے دو دو تین تین فٹ اپنی دکانے پیچھے کی اور خود ہی جو ہے نا اس کی رپیر بھی شور کی اور اس کو جو ہے نا پینٹ بھی کر رہے ہیں کافی کام ہو گیا ہے اسی طرح جو ہے نا شہالمی میں ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ کام کیا ہے وہاں بھی جتنے برامدے تھے وہاں انکروٹمنٹ تھی برامدوں کے اندر دکانے لوگوں نے بنا رہی تھی اور آگے بیچ نہیں تھی ان سب کو ختم کیا گیا ہے وہاں بھی جو ہے نا اسی طرح یہ پینٹ کا کام اگر ہائی کورٹ اس طرح کی ڈریکشن جاری کر دے تو وہاں بھی اس طرح کام ہونا چاہیے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ آرڈر کرے گا تو کچھ ہوگا جو ادارے ہیں وہ اپنا کام جب تک ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈر نہیں آئے گا ادارے اپنا کام نہیں کریں گے زبیر صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ اللہ کرے ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی آرڈر آجے اور دوبارہ سے یہ کام کر دیا جائے ڈی سی رہور سے بھی اس معاملے پر بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد